جو کہ ہمارے پیر بھائی ہے ہمارے دوست ہے ہمارے عزیز ہے اور بہت پرانا سوق کرتا ہے احمد بھائی اور کئی سال کنٹینیو انہیں اڑھان لگاتے ہوگا ہے باز یہ بھی اڑھائی الحمدللہ ٹورنیمنٹیں بھی اڑھائی انہوں نے جاہید استاد کے ساگی رضا یہ بھی ہے ہمارے دیکھیں گائز ان کے کبوتر ہمارے آپ کو سوق کرارا ہوں کہ بڑے کاسنی بڑے مجبورت کبوتر ہے ان کے احمد بھائی کا بڑے آلے درجہ کے کبوتر ہے گائز یہ دیکھیں آپ احمد بھائی کہاں سایا جی آپ کے پاس یہ پرندہ میں راشد بھائی جو منہ والے ہیں اچھا راشد بھائی منہ والے وہ بھی اپنا آپ میں کھائی کو تبوتر بھائی بڑا نام ہے ان کا بھی راشد بھائی کا اور وہ بچے بچے کرا کے بیشتے ہیں گائز یہ دیکھیں کتنا علی سان کتنا یہ تو کرتپر کی گائی زان ہے سان ہے وہ کوئی سی چھت نے جس پہ کبوتر آپ بھی کاسنی جرچہ نہ ہو یہ دیکھیں گائز مادین ہے بچے اچھے 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 مجھے پچھلے سال آپ نے یہ ہمارے ہاں جو اپنی کبتر ہے تو وہ یہ مین سیداد بھائی کا ہے پرندہ اور میرا ہاتھ میں آیا ہے یہ بڑا اپنا آپ میں ہائی کوٹ کبتر ہے یہ ساید مہری پکڑا دا ہے احمد بھائی پورے دن کا اوڑاوہ احمد بھائی نے یہ کبتر مہری پکڑا دا اب سے دوڑھائے سال پہلے اور یہ بھی اتنا بڑھا کوالٹی کا کبتر ہے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا بھائی کچھ کے حیابی پیجھے چل مہری پرندہ احمد بھائی اس کے بھی بچے ہیں احمد بھائی کو جوڑے لگانا کا بہت سوق ہے بہت بچے کراتے ہیں احمد بھائی یہ دیکھیں گائز کتنا بڑھا خوبصورت آلے درجہ کے کبتر جو کبتر آپ کو میں اپنے چینل کے دکھا دماؤں گائز وہ کوئی چینل آپ کو کبتر نے دکھائے گا گائز یہ دیکھیں ماسالہ سے کتنا خوبصورت کبتر یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز ایک اور کعپوری جوڑا آیا ہے احمد بھائی کا یہ دیکھیں یہ بھی کرتپور کی آن ہے یہ ہمارے ہاں مقبول بھائی دے بزرگا ہے حج جی ان کے حقی نسلے چلی آ رہی حسن پھولا بڑھا بھصورت پھولا آلے درجہ کبتر ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں گائز بچے بڑھا آیا ہے احمد بھائی کے پاس ایک اور کلسیلا جوڑا اور دکھاؤ جس کی مادین بٹھی بار بھائی کیاں گئی تھی ہو یہ دیکھیں گائز کتنی خونسورت کبتر ہے یہ بھی گائز اتنے بڑھا کبتر احمد بھائی کے پاس گائز میں آپ سب بیان نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے اُڑاتے ہیں احمد بھائی اُڑانا کا سوق بہت ہے احمد بھائی کو بات تھوڑا سی ٹیم کی افراد ہے بال بچے میں گھرے ہوئے ہیں پریوار بہت لمبا ہے احمد بھائی کا ابھی پانچ مہین میں احمد بھائی بمبیز آئے ان کا تو خاندانی سوق ہے احمد بھائی کا ان کے اندانی نیال میں بہت پرانا سوق چلا رہا ہے یہ دیکھیں کلسیلا مکوئے یہ بھی کرتپور کی آن ہے گائز سان ہے وہ کوئی سی چھت نہیں جس پہ کلسیلا مکوئے نا کتنے بڑے آلے درجہ کے کبتر ہے یہ دیکھیں گے اور ان کے گائز ان کے جو سسر صاحب ہے سانپور میں ویبی اپناب میں بہت پرانے کبتر بھائی ہے یہ دیکھو گائز انہوں نے کتنا بڑا بڑا قبود رگو کمرہ دے رہا کھا ہے احمد بھائی نے پورا یہ دیکھیں پوری ایک فیملی اس کمرے میں رہ لے گی پورا کمرہ ہے مسالت ہے جالی بے جارہ ساری بلو ہر چیز کی سویدہ ہے جاڑ میں گرمیوں میں کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں بہت بڑا کمرہ ہے بارہ بھائی پندرہ کا کمرہ دے رہا کھا ہے احمد بھائی نے یہ دیکھیں گائز یہ مکوئے کی مادین ہے بڑا بڑھا کو پورت کبتر ہے احمد بھائی کے بات بڑا نوٹ خرجہ کر کے کبتر بنتے ہیں گائز آج کے ٹیم میں کتنا پڑھا پرندہ ہے جی یہ کہاں کا کبتر احمد بھائی جلا ہماری یوٹیوب فیملی کو بتائی آپ یہ ہمارے گھر کہیں ہیں اچھا ان میں کہیں نہ کہیں یہاں سے لگ رہا ہے سب بھوستاد والا پر ہو مادین میں ہے یہ دیکھیں گائز کتنا کسی جوڑے کی پٹی تھی بار بھائی کے بار بھائی کے بار دیکھیں گائز کتنا خوبصورت جوڑا ہے یہ ماساللہ مجھا جائے گا گائز لوگ پاکستانی پاکستانی اٹھاؤ پھرے ہمارے اچھے کبتر کئی کئی زلو میں نہیں ہے کئی زلو میں ہے کہ دیکھیں یہ مادین کہ دیکھیں گائز کتنا بڑھا کل سیرے چھیف یہ دیکھیں یہ جوڑا ہے یہ یہ جو پاکستانی کبتر ہے وہ یہ ہے یہ آیا احمد بھائی کے پاس یہ انہوں نے ہی سے بارڈر پہ سے مانگایا احمد بھائی نے بہت لمبے نیٹوار احمد بھائی کے بھی الحمدل اللہ بڑی بڑی دور لوگوں سے بات چیتے ہیں احمد بھائی کی یہ بارڈر والے کبتر ہے گائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائی 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 دیکھیں گائی یہ دیکھیں گائی یہ دیکھیں گائی جس کسی بھائی کو احمد بھائی کے بچے 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 بھی سیل کرتے ہیں احمد بھائی بچے 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 سکسی بھائی کے مع test جو میں نے اسی جوڑک ہے جو میں نے بھی دکھایا آپ کو کہہ آپ کو اس很好 این dwelling بلکل انار جیسی آنکھ اٹھتی ہے ان کی پاکستانیوں کو کبوتر ہوگی اور بیسی بھی آنکھ میں ہوتا ہے جیسے آم کبوتر کی آنکھ اٹھتی ہے بچے کرا لکھے جیسے آمد بھائی بچے کرا رکھے جیسے آمد بھائی بچے کرا لکھے جیسے آمد بھائی کاریب ساٹھ ساپتر جوڑ لگے بھائی ہے آمد بھائی اس میں اولے بھی سکتا ہے کیونکہ احمد بھائی بھی اکثر اولے بھائی کبوتر کو جوڑ لگانا پسند کرتا ہے سمجھیں کتنے سال پرانا سواکھ ہے آمد بھائی آپ کو بچ بنے سا ہے بچ بن گئی شاہ بھائی جب سے ہو سوالہ بھائی بھائی بہت پرانا سواکھ ہے آمد بھائی کبھی یہ بڑی ایک چیمپئن کو گوٹی ہے جی احمد بھائی آپ کی مسائلہ سے ہے اچھا جہاں ہمیں جب کل احمد بھائی نے کچھ بچے لیے گائے جہاں وہ آنے میں لیے چلو حسین بھائی اڑا لیوں کو گئی ہے ہمارے پیر بھائی ہے نا یہ بڑی ایک چیمپئن کو گوٹی ہے احمد بھائی یہ بھی یہ دیکھے گائے بہت بڑھ ہوا لے کو گوٹتر ہے جی احمد بھائی کا پاہ مسائلہ سے ابھی میں انہیں بارے جب نکال دوں گا سب کی ایک ساتھ ویڈیو بنا دوں گا گائز نا مسائلہ صاحب کی طبیعت پس ہو جائے گی یہ دیکھے گائز کل احمد بھائی کا پاہ یہ دیکھے گائز کال اچھیپ چالدار جو اکثر لوگ پسند کرتے ہیں وہ یہ کبتر دیے رہے ہیں یہ کبتر اکثر کردپور سلاوہ آپ کو جلدی سے کہیں دیکھنا بھی نہیں ملے گئے کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہت پرانی نسلے چلی آ رہی ہے سویو سال پرانی نسلے ہمارے یہاں کی ہے یہ دیکھے گا ایک چھ داوار ہے ہر ساتھ پھپا کر کے ان سے بڑے مسئول کبتر ہے پورے پورے دن اڑا کر سالے تین تین دن میں بھی گھر پہنچتا ہے یہ وہ کبتر ہے یہ دیکھے گائز یہ بھی بارڈر والے کبتر ہے یہ دیکھے مسئولہ سے کتنا خطورت کبتر ہے یہ دیکھے گائز کرتپور کے مصہور جرچے جو کبتر ہے وہ یہ ہے اس میں کل سیرے چھیپ بھی لکلتے ہیں لاکھیں بھی لکلتے ہیں جامر ہے یہ دیکھے یہ دو کرتپور کی سان ہے سان اور پورے پورے دن اڑتا ہے گائز یہ کبتر ہمارے یہاں پورے پورے دن ہو رہا ہے یہ اس کی مادین ہے سارے جوڑ احمد بھائی کا پاس لگے ہوئے جوڑ ہے یہ دیکھے مسئولہ سے کتنا خطورت کبتر ہے احمد بھائی کا یہ دیکھے آپ یہ مہرے بھی ابھی تک آپ کو محسوس ہو رہے ہوگی یہ دیکھے یہ ٹورنیمٹ کی مہرے لگی تھی یہ رہا ہلکا سارا ہے کیا بجے گرا تھا یہ احمد بھائی ہے یہ ڈیڑ بجے گرا تھا یہ کبتر احمد بھائی دیکھے آپ مسئولہ سے کتنا پڑیا یہ یہ دیکھے اور ویڈیو میں بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائبر کر دیجئے چینل کو سبسکرائبر کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا لگتا ہے تو آپ کا پیال لگتا ہے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں دے رہا تھا کیونکہ الکسن چل رہا تھا ہمارے ہاں چیئرمنی کے ممبری کے ان میں وقت بتایا میں نے تھوڑا تھا الکسن لڑایا ہے یہ دیکھے یہ احمد بھائی کا کہنا ہے یہ دو بجے کی رہا تھا یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے چار بچے چار بچے چار بچے دس منٹ پر گرتی احمد بھائی کا کہنا ہے یہ دیکھے آپ بلکل چوڑی میں کوئی لکھا لگتا ہے ایسی ماں تھی یہ دیکھے یہ دیکھے مہرے وارت سب لگ رہے ہیں یہ دو بچے کچھ منٹوں پر گرتی دیو کبودری بھی احمد بھائی کی کئی سال سے کنٹیونی اڑھ رہی ہے کبودری کا مجھے معلوم ہے کیونکہ میں آتا جاتا ہوں احمد بھائی کہ یہاں تو مجھے اس کبودری کا معلوم ہے یہ دیکھے کلتا ہی کبودری ہے ایسے کبودر گائی جلدی سے دکھائیں یہ کبودر جو ہے یہ کبودر گائی یہ دیکھے یہ دیکھے یہ مہرے لگ رہے احمد بھائی کا کہنا ہے کبودری کو بھی کئی سال ہوگا کنٹیونی اڑھ رہا ہے یہ دیکھے یہ بھی احمد بھائی کا مہری اڑاوہ کبودر ہے یہ کبودر تیڑا ہے احمد بھائی کے پاس وہ بھی دھوڑھائی بھی تک بڑھتا ہے یہ دیکھے دیکھو بیٹے تیڑا کہاں ہو یہ دیکھے گائیس کتنا خوبصورت کبودر ہے یہ یہ رہاش کے ابھی بھی محل لگ رہے ہیں یہ رہاش کے رنگ اور یہ ہلکا سا ہی محسوس ہوتا ہے اور یہ ایک بچ کے کچھ منٹوں پہ گراتا ہے احمد بھائی کیا یہ کبودر ہے یہ دیکھے گائیسی یہ رہا ہے یہ تک بڑھ جا کبودر ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے یہ دیکھے گائیس یہ کل سیر چھے یہ بھی بڑا پرام نسلی کبودر ہے یہ احمد بھائی کا یہ دیکھے گائیس یہ دیکھے گائیس یہ دیکھے گائیس یہ دیکھے گائیس کتنے پڑھیا بیٹے